بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب العزت کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بہت خوبی جانتا ہے دیر فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل وقالت نامہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوں گے میک شور کریں کہ آپ ہمارے چینل کو زرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دیر فرنڈز میں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم یہ جو چینل ہے اس کے ذریعے آویرنس بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو لوگ کے ڈیفیکلٹ کنسپٹس ہیں اس کو عام زبان کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ہم اس کو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اس کی کوئی آپ سے عجر وصول نہیں کرتے لیکن میں آج آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ میں آج آپ کے اوپر ایک چھوٹی سی فیس لگا رہا ہوں وہ کیا فیس ہے کہ میں یہی سمجھوں گا کہ یہ فیس ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کی کہ آپ نے کسی ایک مستحق کو کھانا کھلا دینا ہے ایک وقت کا اگر آپ کو آج کے لیکچر کے اندر سے کوئی ایک بات بھی سمجھ آتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا لیکچر سمجھائے گا کیونکہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بہت آسان طریقے سے اور سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلو تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹرائزد انتقال کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے نارملی یہ چیزیں جنہوں نے ویڈیوز لگائی بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ وہ کچھ چیزیں اوپر اوپر سے گزر جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی ہیں تو میں سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کروں گا کہ لے کر چلوں اور میں نے جیسے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں اور لائک کیا کریں تو آئیں مزید ٹائمز آئے کیے بغیر ویڈیو کی جانب چلتے ہیں ڈیئر فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے میں نے جیسے عرض کی ہے کہ ہم انتقال کی جو کمپیوٹر رائزڈ کاپی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آج دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ریجسٹر داخل خارج لکھا ہے سب سے اوپر اس کو ہم ریجسٹر انتقالات یا ریجسٹر داخل خارج بولتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ انتقال کیا ہوتا ہے انتقال ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ریکارڈ کے اندر ایک زمین کا ایک بندے کے نام سے ایک زمین کا ایک بندے کے نام سے کسی دوسرے بندے کے نام منتقل ہونا جو ہے وہ انتقال کہلاتا ہے یعنی کہ ریونیو ریکارڈ کے اندر جب ایک زمین ایک اونر سے دوسرے اونر کے نام منتقل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو میوٹیشن یا انتقال بولتے ہیں اور اس کے لیے پٹواری صاحب کے پاس ریجسٹر ہوتا ہے جس کا ہم ریجسٹر داخل خارج یا ریجسٹر انتقالات بولتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ ایک ریجسٹر انتقال کی ایک کپی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر کولمز کی بات کروں تو سیونٹین کولمز ہوتے ہیں انتقال کا جو ایک پرفورما ہوتا ہے اس کے اندر سیونٹین کولمز ہوتے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ کچھ انکونفیڈنشل تھا تو میں نے اس وجہ سے نام جو ہے ان کو اس کے پر وارٹر مارک لگا دیا تو اگر سب سے پہلے میں رائٹ کورنر کی بات کروں تو یہاں پہ محال لکھا ہے محال کا مطلب موزہ یا ریوینیو سٹیٹ ہے اس کو کچھ علاقوں میں دے بھی بولتے ہیں اس کے آگے لکھا ہے بڑھانا نام یعنی موزہ بڑھانا ہے حد بست نمبر یعنی کہ ریوینیو جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہر موزہ کو ایک نمبر ایلوٹ کیا ہوتا ہے اور جو یہاں پہ موزہ بڑھانا ہے ان کا اس موزہ کا حد بست نمبر جو ہے وہ سکسٹی سیون ہے تحصیل گجرخان، زلہ، راولپنڈی اور سال جو ہے وہ دوزار پندرہ سولہ ہیں کتاب نمبر جو ہے وہ کیونکہ اگر میں پنجاب کی یا کسی بھی صوبے کی بات کروں تو پورے جو ہر موزہ ہوتا ہے جو ہر آپ کا تحصیل ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہی کتاب کا نمبر ہوتا ہے تو وہ اس کو بلیک ہی چھوڑتے ہیں ورک نمبر جو ہے وہ ایک بٹا پانچ ہے یعنی یہ پہلا ورک ہے اس کے چار ورک اور بھی ہیں لیکن کیونکہ سمجھنا ہم نے تو ہم ایک ہی ورک کو سمجھیں گے اور اس سے جانیں گے کہ انتقال کو پڑھتے کیسے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم آج آتے ہیں پہلے نمبر کولم کے اندر انتقال نمبر انتقال نمبر آٹھ سو بارہ ہے جو کہ واضح طور پر لکھا ہے یعنی انتقال نمبر آٹھ سو بارہ کے تحت جو آپ کے پاس کولم نمبر تین ہے اس ان شخص جو ہیں یہ ان کے نام سے جو زمین ہے وہ آپ کے پاس جو کولم نمبر الیون کے اندر جو میں نے وارٹر مارک کے ذریعے ہائٹ کر دی ہیں نیمز ان کے نام منتقل ہوئی ہے یعنی جو الیون نمبر کولم میں تمام اشخاص ہیں یہ اس انتقال نمبر آٹھ سو بارہ کے تحت مالک بن گئے ہیں اس زمین کے اب اگر بات کروں کہ کولم نمبر ٹو تو اس میں نمبر کھاتا ریجسٹر حق داران زمین یہ لکھا ہوتا ہے نمبر کھاتا سے مراد نمبر کھیوٹ بھی ہے کھیوٹ کا نمبر بھی نمبر کھاتا ہی ہوتا ہے تو یہ ٹو ففٹی سکس لکھا ہے لکھا ہوا ہے ٹو ففٹی سکس جو ہے وہ کھیوٹ کا نمبر ہے اب اگر ہم بات کریں کہ تین سے لے کر نو تک جو کولم ہے ان کی اگر آپ ہیڈنگز دیکھیں یہ سیم ٹو سیم ہے جو یارہ سے لے کر ستارہ نمبر تک جو کولم ہے ان کی ہیڈنگ کے بالکل سیم ٹو سیم ہے ابھی آپ دیکھیں یہ سیم ٹو سیم ہے بس فرق یہ ہے کہ تین سے نو تک جو ہے جو پہلے والے مالک تھے ان کی ڈیٹیلز ہیں جبکہ جو یارہ سے لے کر ستارہ تک ہے وہ نئے مالک کی ڈیٹیلز ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اگر میں دوسرے نمبر کولم کے اندر دیکھوں تو اس کے نیچے ٹو فٹی ایٹ سکس تیٹی فور سکس تیٹی فائف بھی لکھا ہے یہ کتونی کاشتکار ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا نمبر ہے کتونی کیا ہوتی ہے کتونی کاشتکار ہر کاشتکار کو ایک نمبر ایلوڈ کیا جاتا ہے وہ کتونی کاشتکار ہوتی ہے کسی بھی کھیوٹ کو فصل کاشتہ کے مطابق جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے انٹو ڈیفرنٹ کھے جو آپ کی کتونیز ہوتی ہیں تو اس کو کھے وٹ کو مزید تقسیم کر کے کتونیاں بنائی جاتی ہیں تو ان کتونی کا نمبر اس کولم نمبر ٹو کے مطلب ہے نیچے وہاں جو درجیں وہ وہاں پہ درج ہوتا ہے اب اگر میں بات کروں تیسرے نمبر کولم کے اندر محبوب خان ورد محمد جوان قوم اجر وڈانہ ساکندے اب یہ ساکندی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ محبوب صاحب جو ہیں ان کی زمین جس موزہ کے اندر ہے یہ وہاں پہ رائش پذیر بھی ہیں یعنی ان کی رائش بھی وہاں پہ ہی ہے تو یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے نام مالک ما احوال دوسرے نمبر کولم کے اندر جو مالک ہیں وہ جو 256 نمبر کھے وٹ میں نے آگے عرض کی ہے دوسرے نمبر کولم میں جو لکھا ہے محبوب خان جو ہیں وہ خیوٹ نمبر 256 کے اندر مالک ہیں اور اگر ہم نے 256 نمبر کھے وٹ کی ٹوٹل رقبے کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں جانا ہوگا 9 نمبر کولم کے اندر جو کہ لکھا ہے سات کنال ستارہ مرلے اور صفر سکیر فیڈ سب سے پہلے سیون لکھا ہے پھر سیونٹین ہے ڈیش زیرو ہے سب سے پہلے کنال ہوتا ہے پھر مرلہ ہوتا ہے پھر سکیر فیڈ ہوتا ہے تو سات کنال ستارہ مرلے زیرو سکیر فیڈ ہے اور یہ لکھا ہے 8 کولم کے اندر دیکھیں تو سالم کھاتا لکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو خیوٹ نمبر 256 کی ٹوٹل جو رقبہ ہے اس کا وہ سات کنال ستارہ مرلے ہے اور اگر ہم 8 نمبر کولم کے اندر دیکھیں تو کتات بھی نیچے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کتا کی جمعہ یہ دو کتات لکھے ہیں مطلب ہے کھیوٹ نمبر 256 جو ہے اس کا ٹوٹل رقبہ سات کنال ستارہ مرلے ہے اور کھیوٹ نمبر جو 256 ہے اس کو دو خسروں کے اندر ڈیفائٹ کیا گیا ہے کیونکہ کتات دو لکھے ہوئے ہیں اب ارز کرتا ہوں کہ جو آپ کا محبوب صاحب ہیں تین نمبر کولم کے اندر ان کا اس کھیوٹ کے اندر ان کا کتنا رقبہ ہے یعنی کہ اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو آپ کو مخصوص رقبہ بمطابق حصہ یہ کالم نمبر 6 کے اندر ملے گا یعنی کہ 256 نمبر جو کھاتا ہے جس کی ٹوٹل جو رقبہ ہے سات کنال ستارہ مرلے اس میں سے محبوب صاحب کا کتنا رقبہ ہے تو وہ ہمیں چھے نمبر کالم میں ملے گا 0-11-0 0-11-0 یعنی کہ ان کا 0 کنال یارہ مرلے اس میں رقبہ ہے 256 نمبر کھیوٹ کے اندر محبوب صاحب کا جو رقبہ ہے وہ یارہ مرلے ہے اور اگر ہم اس کو 5 نمبر کالم کو دیکھیں تو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے مشترکہ کھاتا میں مخصوص حصہ یعنی کہ یہ جو 256 نمبر کھاتا تھا جس کی ٹوٹل جس کا رقبہ 7 کنال 17 مرلے تھا اس کا 7 کنال 17 مرلے جو ہے ان میں ان کا کتنا حصہ مخصوص حصہ ان کا کتنا ہے جیسے میں نے 6 نمبر کالم کے اندر رارسکین کا یارہ مرلے ہے تو اگر یارہ مرلے کو ہم سکیر فیٹ کے اندر تبدیل کرتے ہیں یعنی یارہ کو جب ہم ضرب دیتے ہیں 272 کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو ایک منتے بعد اس کے ساتھ ضرب بھی دے کے دکھا دیتا ہوں یارہ کو جب ہم 272 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 2992 آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر پانچ نمبر کالم کے اندر تو 2992 لکھا ہوا ہے یعنی کہ جو یارہ مرلے ہے اس کو ہم سکیر فیٹ میں کنوائٹ کر لیا ہے کیونکہ مشترکہ کھاتا تھا اس میں سے ان کا تو 2992 ہے لیکن اس ٹوٹل کھاتا جو کہ ہمیں جس کی پیمائش نو نمبر کالم ساتھ کنال ستارہ مرلے بتائی گئی ہے اس کو بھی آپ جب کنوائٹ کرتے ہیں انٹو سکیر فیٹ تو وہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ستارہ مرلے یعنی سات کنال کو پہلے آپ نے کنوائٹ کر لیا مرلاز کے اندر اور ستارہ مرلے یہ ٹوٹل 157 مرلاز بنتے ہیں 157 مرلاز کو 272 اشاریہ 25 سکیر فیٹ کے ساتھ ضرب دیں گے تو 42,743 جو ہیں سکیر فیٹ بنتے ہیں اور یہ دیکھیں 42,743 42,704 اس کو آپ جب ہم ضرب دیکھیں اس کو جب ہم ضرب دیتے ہیں 272 کے ساتھ میں نے 0.25 کے ساتھ دے دی تھی جو بالکل ایک کریکٹ ہے لیکن 272 نورمالی پریکٹیکل میں چلتا ہے 0.25 ساتھ نہیں چلتا تو 42,704 آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ کھیوٹ نمبر 256 کا رقبہ تھا تو محبوب صاحب کا جو مشترکہ کھاتا میں مخصوص رقبہ ہے وہ ہے 2,992 divided by 4,2704 تو ان کا جو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کھیوٹ کے اندر ان کا رقبہ جو کہ چھے نمبر کالم کے اندر یارہ مرلے دیا گیا تھا اس کو جب ہم ان کا مخصوص حصہ نکال دیکھنا ہے تو وہ پانچ نمبر کالم میں حصہ بھی ان کا بتایا گیا کہ پورے جو سات کنال ستارہ مرلے کا کھیوٹ ہے اس کے اندر سے ان کا یارہ مرلے کو جب ہم نے سکیر فیٹ کے اندر کنورٹ کیا تو وہ پانچ نمبر ہو رہا ہے یارہ مرلے دیکھیں اگر آپ چھے نمبر کالم کے بلکل نیچے رکبہ منتقل تو یارہ مرلے جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے اب وہ کس کو منتقل ہو رہا ہے وہ یہ جو یارہ سے لے کر ستارہ تک جو آپ کے نیا اندراج جو آپ قائم کیا جائے گا وہ پرانا اندراج تھا جو جس کی ترمیم مقصود تھی یا مطلب تھی مطلوب تھی جس کی ترمیم مطلوب تھی اب یہ جو نیا آپ کا جو نئے مالک بن رہے ہیں ان کی بارے میں ڈیٹیل جن کو یہ رکبہ منتقل یارہ مرلے ہو رہا ہے وہ یارہ سے ستارہ کے بیچ میں لکھا ہو ہے اب نام مالک اس میں چار مالک تھے ایک بیوہ اور اس میں چار مالک تھے تو اس حساب سے کیونکہ یہ وراثتی انتقال ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کر کے تقسیم کیا ہے یعنی تین بیٹوں کے درمیان اور ایک بیوہ ان کے درمیان اس کو اس طرح کر کے تقسیم کیا ہے تو جو بھی وراثت کا قانون ہے اس کے مطابق جو دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو تین مرلا 57 سکیر فیٹ اور اگر پہلے نمبر پہ دیکھیں تو ایک مرلا 102 سکیر فیٹ آتا ہے تو یہ جو آپ کا تھا تین سے لے کر نو تک جو پہلا مالک تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود تھی جبکہ جو یارہ سے لے کر آپ کا ستارہ نمبر تک کالم ہے جن کو یہ رقبہ منتقل ہو رہا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے نام میں نے ہائٹ کر دی ہیں لیکن جو رقبہ منتقل ہے اگر آپ دیکھیں چودہ نمبر کالم تو ان سب جب آپ رقبہ کو ایڈ کرتے ہیں دیکھیں 0-3-57 یہ تین بار آیا تو تین 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 یعنی تین چھے نو مرلے یہ ہوگئے اور دس اوپر تقریبا یارہ مرلے یہ رقبہ جو محبوب صاحب کا منتقل ہو ہے وہ ادھر ان چار شیرر کے درمیان کیونکہ یہ وراثتی انتقال ہے تو یہ تمام کا تمام ان کو منتقل ہو گیا ہے تو یہ جو تھا ایک انتقال کو پڑھنے کا طریقہ کار تھا جو کہ امید ہے آپ کو سمجھایا ہوگا میں نے آسان کر کے کوشش کی ہے باقی آپ دیکھ لیں کہ سیم تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ تھا وراثتی انتقال